آپ کو پتہ ہے ہم یہ اتنی عبادات کیوں کرتے ہیں اللہ نے کیوں حکم فرمایا ہے اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں نیکی کرنے کو اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں صلات الحاجات پڑھنے کو اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں میرے بندے روزہ رکھ اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں میرے بندے اپنے مال کو خرچ کر ایک وجہ سے کہ میرے بندے کا میرے لیے قربانی دینے سے مجھ سے اس کا ایسا تعلق بن جائے کہ اس کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ اس کی ہر ضرورت مجھ سے جڑی ہوئی ہے یہ وجہ ہے جب مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میری ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے پھر اب میں رکتت کے ساتھ دعا کروں گا اے مالک الملک پلیز میرے مسلم اور مسائل کو حل فرمائے کوئی اثر وظیفہ بتائیں کہ جس کا ثواب بھی زیادہ ہو اس کے ذکر کرنے کی برکات مجھ پر اثر انداز بھی ہو جب بھی موقع ملے ان کلمات کا ورد کرتے رہیں اللہ پاک محفوظ فرمائے یہ بھی مسنون ہے صحیح بخاری اور مسلم بڑی اللہ کی شانی یہ ہے کہ یہ وظیفہ یہ جو میرے بھائی نے پوچھا ہے یہ میرا اپنا آزمایاوہ ہے تو صدیق بھائی اور تمام بہن بھائی سنیں اور ٹیلیویجن کے اوپر یہ بہت طاقت پر وظیفہ بتا رہا ہوں اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے دو جملے ایسے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھائی ہیں یہ ان میں سے ہے ظہر کی اپنا فجر کی سنت اور فرضوں کے بیچ میں سو دفعہ جو یہ پڑے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی برکات تو بے شمار ہیں یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ یہ مجھے کنفرم بات نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ جملہ یہ وہ وظیفہ ہے جو جانور پڑھ کے صبح کو باہر نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کا ورد کر یہ فجر کی سنت اور فرضوں کے بیچ میں اللہ آپ کی زندگی بھرد لے گا اس میں اتنی اتنی برکات میں گھر کا واحد کفیل ہوں آمدنی محدود اور اخراجات زیادہ ہیں اس کے حل کے لئے کوئی وظیفہ ہے یہ سورہ سورہ آل امران کی یہ آیت ہے ربنا لا تزرق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا مل لدنک رحمہ انکا انت الوحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے یہ آل امران کی آیت نمبر آٹھ ہے یہ بھی ہر نماز کے بعد بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو آپ جب اتیات میں بیٹھتے ہیں تو ربنا آتنا فید دنیا سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں یہ مجھے بھی کسی نے بتائی تھی اسی طرح سے پڑھنے کے لئے بہت پہلے کی بات ہے کسی اللہ والے نے بتائی تھی کہ میں کیونکہ میں میوزک چھوڑ چکا تھا واحد کفیل تھا دھر میں کچھ تھا نہیں چیزیں بکنا شروع ہو گئیں سب کچھ تو میں بہت ٹینشن میں رہتا تھا کہ میری تو اتنا سبندس لائف سٹائل تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا اسی دعا کو پڑھنے کے لئے ربنا لا تزہ خلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب تو اس کو بلکہ بلکہ بہتر ہے اتیات میں نہ پڑھیں اس کو آپ پڑھیں جب فرض نماز ختم کرتے ہیں اس کی فوراں بات پڑھیں اللہ ہوں اللہ ہوں فایات